بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھو دوست سردار علی شاہ صاحب مرتضیٰ وحب صاحب جولین اشولال صاحب اسان جی سائن جے سیف اکھے آئیں دوبائی میں پاکستان جو گاٹ اچھوکے ہو اسان جو سی جے فرنچ کاؤنسل تمام دوستان انڈس تے گلائیو ہی حسن عباس جے ہوندے انڈس تے یا انڈس تے مسلن تے حسن عباس کھا بہتر گلائی نتو سکے ہی حسن عباس جے نمونے ساں جے نمونے ساں اشولال انڈس سویلائزیشن جو ڈیلٹا جو کیس پیش گئے ہوا ہے آؤں سمجھان تو کو سندھ جو جاؤب یہ کیس پیش نہ کرے سکے ہوں تو جیڑے نمونے ساں ہی کیس وڈن پہ آئیں پیشکن پہ آئیں انڈس کے مسائل انڈس جس نے انڈس سویلائزیشن دی انڈس وہ مہان دریا جس کے اوپر جب ڈیولمنٹ کا آگاز ہوا بیٹری شیرہ میں تو انڈریز نے دریا اس سندھ میں ڈائریکٹلی انٹرونشن کی حمد نہیں کی تھی وہ پہلے تربیٹریز کے اوپر گیا تھا اور اس ڈیولمنٹ جو ڈیڑھ سدھی پہلے سٹارٹ ہوئی میں اگر گلت بول رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا ہیمن انٹرونشن نے جتنا انڈس کو نقصان دیا ہے اسے کم ہمیں فائدہ دیا ہے آج جس طرح سے انڈس دریا میں لنکین آلس ہوں ڈیمس ہوں بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں بغیر پلاننگ کے اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جاری ہے اس کا سب سے بڑا نقصان سب سے بڑا کھمیزہ جس کو بولتے ہیں وہ لورپیریان سندھ بھوگت رہا ہے کسی زمانے میں میں اگر دور کی بات نہ کروں کہ کہتے تھے بدین اور سجاول میں برٹش دور کے آس پاس کوئی پینتیس پورٹس تھے حسن عبار صاحب پینتیس پورٹس ہے ہمارے پاس اس ریجن کا سب کانٹیننٹ کا سب سے فرٹائل الائی کا ہمارا ڈیلٹا تھا اور پوری دنیا میں اگر وہ نائل کا ڈیلٹا تھا تو ڈیلٹا جو ہوتے ہیں بڑے فرٹائل ہوتے ہیں آج وہ ڈیلٹا تباہ اور برباد ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ جمہوریت میں آواز اور پبلک کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن جس کو ہم کالونیل ارہا کہتے تھے جو ہمارے اوپر کابز تھے برٹش دور کے اس دور میں ایک باکھڑا ڈیم بن رہا تھا انیس سو ایک کے قریب یہ لاس ٹائم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے بات کی تھی کہ کسی دوست نے تھل کے نال کے اوپر بات کی کہ آپ کو کیا ابجیکٹ ہے تو میں نے کہا برٹش ارہا میں باکھڑا ڈیم بنانے جا رہے تھے ایسٹ پنجاب کے اندر اور اس کی کوانٹیٹی جو تھی وہ تقریباً تربیلہ ڈیم جتنی ہوگی جو اس وقت اس کے اوپر سندھ کی ایک آواز نے وہ ڈیم برٹش گورنمنٹ کو بند کرنا پڑا نہیں بنا سکے اس کے بعد وہ ایک ہماری ایک وہ آواز تھی دوسری آواز وہ تھی جب ہم انڈرسن کمیٹی میں اپنا کیس لکے گئے جب راو کمیشن میں ہم اپنا کیس رکھے گئے نائنٹی فورٹی فائف کا جو اکارڈ ہوا اور وہ جو اکارڈ تھا نائنٹی فورٹی فائف کا وہ سندھ کی کمپلین کے اوپر جو ہم نے کہا کہ ہمارے سیافت زیادتی ہو رہی ہے وہ فورٹی فائف کے اکارڈ میں صبح سندھ کو برٹش دور میں فورٹی ایٹ ایم ایف کے قریب پانی کی الوکیشن ہوئی اور اتنی الوکیشن پنجاب کو بھی تقریبا کوئی پوائنٹس کا آگے پیچھے ہوگا فورٹی ایٹ وہ فورٹی ایٹ ایم ایف کے قریب اس الوکیشن کے اوپر ہمارے پاس کوٹری بیراج اور گڑو بیراج بنا اور پنجاب میں تونسہ بیراج بنا اس ہی الوکیشن کے اوپر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہمارا ملک بننے کے بعد جب ففٹی فور میں ہماری صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی ون یونٹ ایمپولز کیا گیا ہمارے اوپر اگر ہمارے یہاں پہ کچھ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یقیناً یاد ہوگا جو تحریک چلی تھی ون یونٹ کے خلاف سندھ کے اندر اس کے بعد جو زیادتیاں شروع ہوئی اسپیشلی انڈس کے ساتھ ہماری آواز دب گئی انڈس وارٹر ٹریٹی کے اندر سندھ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسٹرن ریورس ہماری ستلج بیاس راوی کو دے دیا گیا انڈیا کو اور اس میں ہماری کوئی آواز نہیں تھی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ایک عباب بنایا گیا تھا جس کے ترور ورڈ بینک سے نیگوشیئٹ کر کے سندھوں سے لنک کنال بنا کے ایسٹرن ریور پانی لے یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہوگا انڈیا نے جو ایسٹرن ریور لی اس کا پانی کسی اور بیسن میں لے کے چلے گئے اور انڈس کا پانی تربی ٹریز کے اندر لنک کنال لے کے ہم نے اپنے سسٹم کو تباہ کیا اور اس کا خمیزہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں ڈیمز حسن عباد صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سنوں میرے تو ملاقات آج پہلی دفعہ ہوئی حسن عباد سے لیکن میں نے ان کو بہت سنائے حسن صاحب بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں کہ ڈیمز کی کیپیسٹی پانی سٹور کرنے کی پاکستان میں صرف چھ فیصد ہے چھ سات فیصد ہے اور ہمارے پاس جو جب ان کی جب ان کی یوزیجز بڑھ گئی اور وہ فیفٹی سکس ایمیف پہ جا کے پہنچا تو ایک کمیٹی بنی تھی فضل اکبر کمیٹی نائنٹی سیونٹی ون میں اس کے اندر جو ڈاکومنٹس پہش ہوئے فضل اکبر کمیشن کے اندر اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے لنک کے نال اور کس طرح سے لنک کے نال بنا کے دریائے سندھ کو نقصان دیا گیا اس کے بعد وہ فضل اکبر کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکی حلیم کمیشن ایٹی ون کے اندر ایٹی ٹو کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا نائنٹی ون کے اکارڈ کے اندر ہم کہہ رہے تھے کہ انگریز کا بنائی ہوئی الوکیشن ایگریمنٹ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے وہ لوکیشن ٹھیک ہے لیکن نائنٹی ون کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کا پانی فورٹی ایٹ اور ہمارے بڑے بھائی کا پانی ففٹی سکس اس وقت پھر اس پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ میں اس اکارڈ کے اوپر احتجاج ہوا نائنٹی ون سے لے کے دو ہزار تک یہ اکارڈ امپلیمنٹ کیا گیا دو ہزار تین میں ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہمیں ایک تھری ٹیئر سوکارڈ تھری ٹیئر فارمولا لگایا گیا گلے میں جس کے تحت صرف سندھ کو شارٹیجز دی جاتی ہیں پانی کے جس کے اوپر ہم مسلسل احتجاج کرنا کیونکہ ہماری آواز پرسوں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی بلکہ نہیں کل اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تو مسلسل اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہمارے بزرک ہیں میں بڑا عدب کرتا ہوں نوابیشوٹ ٹالپور صاحب کا وہ چیئرمن تھے لیکن میں نے ان کو کہا وہاں پہ ہمارے پنجاب کے بھی دوستے میں نے میں نے کہا ایک آواز ہماری اس کالونیل ارہ کے اندر تھی جس نے باکھرا ڈیم کو رہد کر دیا آج پاکستان واٹر سٹیس کنٹری ڈکلئر ہو چکا ہے انیس سو ساٹھ اکسٹھ کے اندر چار ہزار کیوبک میٹر پانی فیکس اویلیبلیٹی تھی ہمارے پاس دوزار نو کے اندر یہ سولہ سو کیوبک میٹر پانی رہ گیا فیکس اور آج ایک ہزار سے کم ہے اور ایف اے او ورڈ بینگ ہمیں واٹر سٹیس کنٹری ڈکلئر کر چکے ہیں آپ کس طرح بیس لاکھ اکڑ نئی زمین تھلکے نار اور جلالپور کے لئے بنا رہے ہیں جب ڈیلٹا تباہ ہو چکا ہے سندھ میں پینے کا پانی آویلبل نہیں ہے کوٹری بیراج بے ہماری بین ہو کے آئیے آفیات دیکھ کے آئیے حالت کیا ہے سکھر بیراج کی حالت کیا ہے گڑڈو کی حالت کیا ہے تو کس طرح سے ہم چپ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے رہے ہیں کہ آپ نے تھلکے نال منظور کر دیا ہے ایک نک نے اور ہم کہیں کہ ہم بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو دیکھ تو ہمارے پاس احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے کس طرح سے ہمارے پاس سندھ کی ٹوٹل ڈپیڈنسی سرفیز وارٹر کے اوپر ہے ہمارے پاس کراچی میں کو پانی دینے کے لیے مرتضا اس دن تھا جب پرائی منسٹر صاحب آیا تھا تو ہم نے کہا کہ کینجھر میں پانی کی اویلیبلیٹی نہیں ہوگی جس طرح سے کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے کینجھر کو پانی پاکستان کے آخری بیراج سے ہم دیتے ہیں خدارہ کوئی الٹرنیٹ سورس کے اوپر جائیں اگر کسی دن کینجھر ڈیڈ لیول پہ چلا گیا جو گیا ہے پچھلے سالوں کے اندر اس دفعہ بھی تیزی سے جا رہا ہے تو تین کروڑ لوگوں کے لیے کہاں سے پانی لے کی آئیں گے ہمارے تھٹا بدین کے لیے صرف سرفیز وارٹر اویلیبل ہے اپر رپیریان میں پنجاب میں اگر دو کروڑ اکر زمین آباد ہوتی ہے تو اتنی زمین سب سوائل وارٹر کے اوپر بھی آباد ہوتی ہے ہمیں کشی ہوتی ہے لیکن ہماری ڈپیڈنسی دریائے سندھ صرف دیکھتے ہیں پینے کے لیے بھی ہماری ڈپیڈنسی دریائے سندھ کے اوپر ہے یہ تو مسائل ہیں یقین ان مسائل کا حل ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو اور ہمیں ہی نکالنے پڑیں گے کیونکہ ہماری انٹروینشن نے ہماری ہاں آج ضرور حسن آباد صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا یہ ریورس ایبل ہے بھی یا نہیں ہے کس طرح 91 کے اکارڈ میں 10 ایمیف پانی رکھا گیا تھا کوٹری بیراج سے ڈاؤن سٹیم کے لیے چھوڑیں گے کوئی عمل نہیں ہوتا سی جے اور ٹی پی لنک کے نال فلڈ کے نال کہیں لنک کے نال کہیں لیکن ان کا کوئی پرویزن نہیں ہے ہمارے اکارڈ کے اندر لیکن جب سندھ کو پانی ارلی خریف میں ضرورت ہوتی ہے اس وقت پنجاب میں گندم کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمیں سکت ضرورت ہوتی ہے خریف کے لیے ارلی خریف کے لیے پانی کی منگلہ ریزروائر میں تب پانی سٹور کیا جاتا ہے جب ہمیں پانی کی ضرورت خریف کے لیے ہوتی ہے یہاں پہ منگلہ ریزروائر کے اندر کئی سالوں کا ڈیٹا آویلیبل این جی ابازی صاحب کی رپورٹ کے اندر کہ کئی سالوں تک منگلہ میں ربی کا پانی تو سیو تھا اور ارلی خریف کا بھی پانی آویلیبل تھا لیکن سندھ کے لیے ارلی خریف کا پانی نہیں دیا گیا ہمیں یہ بیٹھ کے ڈیم سمیشہ ہوتی ہے جب پانی کی ضرورت ہو تب پانی ریز کریں اور جب زیادہ ہو سٹور کریں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے we are the part of پاکستان ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو پانی سٹور کیا جاتا ہے تو ہمیں بیٹھ کے ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہم روز ڈیمو کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ ایک منٹلٹی ہے حسن عباس صاحب بڑی اچھی بات کرتی ہے سب سے بڑا آپ کے پاس سٹوریج تو سب سوائل ہے جو گینس آتے تھے کسی زمانے میں اب وہ گینس نہیں آتے انڈس کے اندر پتہ نہیں کہاں وہ گینس گائب ہو گئے ہیں انڈس دریا کے اندر کیونکہ میں میری پیداش دریا انڈس کے ساتھ میرا جو گاؤں ہے وہ دریا انڈس کے ساتھ اور آج سے نہیں سدیوں سے ہم دریا انڈس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مائگریٹ کر کے نہیں لیکن دریا انڈس کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کی صورتال ہم نے نہیں دیکھی جو اس دفعہ ہوئی ہے اب آپ اس کو human interventions کہیں ہماری greed کہیں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس کا حل ہمیں اور آپ کو ہی نکالنا ہے جمعورت اور جس طرح سے ہمارے پاس کچھ ہمارے دوست میں کوئی water expert نہیں ہوں لیکن simple calculation ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہمارے بھائی Ashulal صاحب تونسا سے ہیں کل سارا دن ہماری standing committee میں تونسا اور گڑو کا ذکر ہوتا رہا ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں اپنا پانی کا شیئر گڑو کے اوپر دے دیں بارڈر ہے سندھ پنجاب کا بارڈر ہے گڑو کے اوپر میں پانی کا شیئر دے دیں ہمارے پنجابی بھائی کہتے رہے نہیں آپ ہم سے تونسا سے لیں ہم نے کہا تونسا چار سو کلومیٹر دور ہے بھائی تونسا اور گڑو کے بیچ میں کوئی بارہ تیرہ لاکھ اکر زمین ہے ان کا رائٹ ہے آباد کرنا ہم ان کو نہیں رد کرتے لیکن ہمیں مہربانی کر کے شیئر آپ بارڈر کے اوپر دے دیں کہ ہم تو جس طرح کی صورتحال ہے یقیناً water experts ہمیں بتائیں گے لیکن ڈیم کے اوپر نہ کوئی water expert کہتا ہے ڈیم بننے چاہیے اگر چھے پرسن پانی ایک سو دو ایم ایف پانی یا چار ایم ایف پانی ہمارے پاس یویلی آویلی ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہم کر رہے ہیں تو سترہ ایم ایف اگر اس کا تربیلہ کی سائز ساڑھے چھے ایم ایف کی ہے منگلہ کی بھی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ایم ایف کی ہے اگر ایک سو سترہ میں سے آپ بارہ یا تیرہ ایم ایف پانی سٹور کر سکتے ہو میکسیمم تو اس کی واقعے میں چھے یا سات پرسن اور اس کے اوپر بلین سافر روپیز بلین سافر ڈالرس آپ خرچ کرتے ہو ڈیم کے اوپر کیا اسے شلال صاحب نے جس طرح بولا ہائے ایفیشنسی ہم ڈرپ ایرگیشن پر نہیں جا سکتے کیا سپرنگل ایرگیشن کے اوپر ہم نہیں جا سکتے آپ ڈالرس ڈیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے رہی ہے ڈیم کے اوپر کنسنسز آ رہا ہے کہ ڈیم کے فائدے کم نقصانات زیادہ ہیں اور آج بھی ہم ڈیم بنانے کے اوپر تلے ہوئے تو ہمیں بیٹھنا پڑے گا جمہوری راستے کے اوپر اور یہ جنگ جو یہ کسی گورنمنٹ کی نہیں ہے بلکل صحیح کسی نے کہا کہ یہ پانی تمہارا ہمارا نہیں ہے یہ پانی دریا کا ہے دریا کے بھی تو رائٹس ہیں ہمیں اس کے اوپر لیجیسیلیشن کرنے پڑے گی my friend julian when last time met me same we discussed same julian said کہ why you are people are very sensitive about water said it's our culture it's our civilization he said whenever i speak about water is everyone is charged here so i said yes because in our every vein people of sin we have a water of sin in this sindhu that's why we are very sensitive about in this that's why we fight for in this and we have to fight for in this because someone said in this is dying we are not celebrating in this we are here for dying in this so i am thankful سردار شاہ صاحب آج ہم عمر کوٹ میں تھے وہاں پہ بھی پانی کاشیو تھا لیکن سندھ نے پاکستان کے پاور پلانٹ جو ہمارے پورے ملک کو روشن کریں گے پاکستان کو روشن کریں گے اور اس ریجن سے عمر کوٹ کا پانی ہم تھر کو دے رہے ہیں جہاں پہ پانی پینے کی ایویلیبلیٹ بھی نہیں ہوتی لیکن سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر روشن ہوتا ہے اس پانی سے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ قربانی سندھ دے رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی انڈس کو روائیو کرنے کے لیے یقیناً ہر مرض کا ہر ریمیڈی کوئی نہ کوئی ہے ہمارے وارٹر ایکسپرٹس بتائیں گے اور ہمیں اس ریمیڈیز کی طرف جانے پڑے ہیں اس سے نہیں کہ ہم پرابلمز کی طرف اور چلتے جائیں ڈیم بناتے جائیں لنک کنال بناتے جائیں نئی کمانڈ ایریا بناتے جائیں اس طرح سے تو سندھ میں پانی میرا خیال ہے تو نہیں ہوگا ہمیں پینے کے پانی کے لیے بھی کہیں سے ٹنکر منگانے پڑیں گے آپ کا بہت شکریہ میں نے ٹائم لیا مجھے کہیں جانا تھا میں نے سرداشاہ صاحب کو رکست کی مجھے اجازت دے مہربانی جیئے مہربانی جیئے مہربانی جیئے موسیقی